السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاریخ کی آئینے میں آج آپ کو آٹھ سو سال پہلے لے چلتا ہوں ٹویل ہنڈرڈ ان ففٹی ایٹ قریبا یہ وہی وقت ہے کہ جب ارتغر الغازی کہیں ٹرکی کے نورت میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوش کر رہا تھا تو یہاں بغداد میں ہلاکو خان کے حملے تیز ہوتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ہلاکو خان نے وہی کیا جو اس کے دادا چنگیس خان نے پچھلی نصف صدی سے وہ کرتا چلا آ رہا تھا اس نے خلیفہ کے علاوہ تمام اشرافیہ کو تلوار کے گھاٹ اتار اور منگول دست بغداد میں داخل ہو گئے جسے اس زمانے میں ام البلاد کہا جاتا تھا اس کے اگلے دن تک جو ہوا اس کا کچھ اندازہ ہمیں مشہور مورخ عبداللہ پساف شیرازی کے الفاظ سے ملتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ وہ شہر میں بھوکے گدھوں کی طرح پھر گئے اس طرح جیسے غزبناک بھیڑیے بھیڑوں پر حلہ بول دیتے بستر اور تکیے چاکوں سے پھاڑ دیے گئے حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسی ٹھی گئیں اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کا کھلو نابند کر رہے دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد بغداد الف لیلہ کی شہرزاد کا شہر خلیفہ حارون الرشید اور معمون کے قائم کردہ دارت ترجمہ کا شہر یہ وہ شہر تھا جہاں مترجموں کو کتابیں طول کر سونا بطور معاوضہ دیا جاتا تھا یہ مسجدوں کا شہر تھا یہ وسیع کتب خانوں کا شہر تھا عالی شان محلوں کا شہر تھا سرسبز باغوں کا شہر تھا بازاروں کا شہر تھا علم کا شہر تھا مدارس کا شہر تھا پرتائیش ہماموں کا شہر تھا اس بات کا درست تخمینا لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اس قتل عام کا شکار ہوئے مورخین کا اندازہ ہے کہ دو لاکھ سے لے کر دس لاکھ لوگ اس دن تلواروں تیروں اور بھالوں کے گھاٹ اتار دئیے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی چند دن کے اندر اندر ان سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمہ لگانے پر مجبور ہونا پڑا اسی دوران جب عزیب و شان شاہی محل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال ہونے والے آب نوز اور سندل کی قیمتی لکڑی کی خوشبو آس پاس کے علاقے کی فضاؤں میں پھیلی بدبو میں مدغم ہو گئی کچھ اس طرح کا ادغام دجلہ میں بھی دیکھنے میں آیا کہا جاتا ہے کہ اساتینی دریا کا مٹیالہ پانی پہلے چند دن سرخ بہتا رہا اور پھر سیاہ پڑتا سرخی کی وجہ وہ خون تھا جو گلیوں سے بہ پہ کر دریا میں شامل ہوتا رہا اور سیاہی اس وجہ سے تھی کہ شہر کی سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ نادر نسخیں دریا میں پھینک دیے گئے تھے اور ان کی سیاہی نے گھل گھل کر دریا کی سرخی کو ماند کر دیا فارسی کے عظیم شاعر شیخ سعادی خاص عرصہ بغداد میں رہے تھے اور انہیں یہی کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی تھی چنانچہ انہوں نے سقوط بغداد کا یادگار نوحہ لکھا جس کا ایک ایک شیر دل کو دہلا دیتا ہے حلاق خان نے 29 جنوری 1257 کو بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا تھا حملے سے پہلے اس نے خلیفہ موتسم کو ایک خط لکھا خط تو بڑا طویل تھا اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس نے کہا اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو تمہیں گہری ترین پاتال میں پناہ ملے گی نہ بلند ترین آسمان یہ 37 ماں عباسی خلیفہ تھا موتسم باللہ اس کا نام تھا اس کی شان و شوقت تو نہیں تھی جو اس کے عظیم آباؤ اجداد کی تھی لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بیچتر حصے پر اس کا سکت چلتا تھا اور خلیفہ کو یہ زوم بھی تھا کہ اس پر حملے کی خبر سن کر مراکش اور دیگر مقامات کے لوگ یہاں تک کہ ایران تک کے لوگ سمی سبٹ آئیں گے اور سبھی اس کی طرف سے مقابلہ کریں چنانچہ خلیفہ نے حلاقو خان کو جواب میں لکھا نوجوان دس دن کی خوش خسمتی سے تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو جان لو کہ مشرق تا مغرب خدا کے ماننے والے اہل ایمان میری ریا آیا ہے سلامتی سے لوٹ جاؤ حلاقو خان کو اپنے منگول سبائیوں کی صلاحیتوں پر بربور اعتماد تھا وہ پچھلے چار عشروں کے دوران اپنے آبائی وطن منگولیا سے نکل کر چار ہزار میل دور تک آ پہنچے تھے اور اس دوران معلوم دنیا کے بڑے حصے کو اپنا مطیب بنا چکے تھے بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف حلاقو خان کے بھائی منگو خان نے تازہ دم دستے بھیجوایے تھے بلکہ آرمینیا اور جورجیا سے خاصی تعداد میں مسیحی فوجی بیان ملے تھے جو مسلمانوں سے سلیوی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بہتاب تھے یہی نہیں منگول فوج ٹیکنیکی لحاظ سے بھی بہت زیادہ برتر اور جدید ٹیکنالوجی جو اس زمانے کی تھی اس سے بھی بہراور منگول فوج میں چینی انجینئروں کا یونٹ تھا جو منجنیکوں کی تیاری اور بارود کے استعمال میں مہارت رکھتے تھے بغداد کے شہری آتش گیر مادے سے بلکل واقف نہ تھے جسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا لیکن بارود سے ان کا کبھی واسطہ بھی نہیں پڑا تھا اس لیے انہیں پتا بھی نہیں تھا کہ بارود سے آگ لگنے کی صورت میں اس سے بجھایا کیسے جائے اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے اس زمانے کا بارود آہستگی سے جلتا تھا منگولوں نے اس میں یہ جدد پیدا کی کہ اسے لوہے یا پکائی گئی مٹی کی ٹیوبوں میں رکھ دیتے تھے جس سے وہ دھماکے سے پھٹ جاتا تھا اس کے علاوہ منگولوں نے دھوئے کے بم بنانے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی ان کی منجنیقوں نے جنہیں آپ انگریزی میں کیٹاپولٹ کہتے ہیں انہوں نے شہر پر آتشی بارش برسانا شروع کر یہی نہیں منگولوں نے فصیل کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑنا شروع کر دیا بغداد کے رہنے والوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی ابھی معاصرے کو ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے حلاقو خان کو بھاری تاوان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعہ کے خدبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی لیکن حلاقو کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی اس نے یہ پیشکش فوراں ہی ٹھکرا دی آخر دس فروری کا دن آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیئے منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانہ بدشگونی سمجھا جاتا تھا اس لیے حلاقو شروع میں خلیفہ کو یہ باور کرواتا رہا جیسے وہ بغداد میں اس کا مہوان بن کر آیا ہے خلیفہ کی حلاقت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں تاہم زیادہ قرین قیاس حلاقو کے وزیر نصیر الدین توسی کا بیان جو اس موقع پر موجود تھا وہ لکھتا ہے کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد اس کے سامنے ایک ڈھکا ہوا خوان لایا گیا بھوکے خلیفہ نے بیتابی سے ڈھکن اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ برتن تو ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے حلاقو نے کہا کھاؤ موتظم بللہ نے کہا کہ ہیرے کیسے کھاؤں حلاقو نے جواب دیا اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپائیوں کیلئے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریا عبور نہ کر پاتا عباسی خلیفہ نے جواب دیا خدا کی یہی مرضی تھی حلاقو نے کہا اچھا تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے اس نے خلیفہ کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑا تاکہ زمین پر خون نہ پہیں بغداد کی بنیاد موتسم باللہ کے جدہ امجد ابو جعفر بن منصور نے سن سیون سکسی ٹو میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب رکھ صرف چند اشروں کے اندر اندر یہ بستی دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین شہروں میں شامل ہو گئی ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء فضلہ شائر فلسفی سائنس دان اور مفکر یہاں پہنچنے لگے اس زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر علمی سرگرمیوں سے معمور ہو گیا نوی صدی میں بغداد کا ہر شہری پڑھ لکھ سکتا تھا تاریخ دان ٹرٹیز چینلر کی تحقیق کے مطابق سیون سیونٹی فائیو سے لے کر نائن ہنڈرڈ ان تھئی ٹھو تک آبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا اس کے علاوہ اسے دس لاکھ کی آبادی تک پہنچنے والے دنیا کا پہلا شہر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے دار الترجمہ بیت الحکمہ میں یونانی لاتینی جسے اب لاتن کہتے ہیں آباد یورپ پہنچی اور انہوں نے یورپ کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا الجبرہ الگورثمز الکیمیا اسی طرح اور بہت سے علوم اور اور بہت سے الفاظ بغداد کے سنہری دور کی یاد دلاتا بغداد میں بسنے والے چند مشہور ہستیوں کے نام بھی دیکھ لیں جن میں جابر بن حیان ہے جنہیں جدید کیمسٹری کا بانی یعنی کہ فادر آر مارڈرن کیمسٹری کہا جاتا ہے اسی طرح الخوارزمی جن کی مشہور کتاب الجبرہ کا بانی ہونے کی حیثیت رکھتی ہے الکندی اور الرازی یہ مشہور فلسفی رہے اور الغزاری جو بہت ہی مشہور مفقر رہے اسی طرح ابو نواز جو عظیم عربی شاعر اسی طرح شیخ سعادی عظیم فارسی شاعر اس طرح زریاب جو مشہور موسکار تھا تبری مشہور تاریخ دان اسی طرح امام ابو حنیفہ امام احمد ابن حنبل امام ابو یوسف یہ مذہبی رہنما اور بہت سارے رام اب سے کوئی قریباً آٹھ سو برس قبل بغداد پر چلنے والی اس ناگہانی منگول آندھی نے تہذیب کے ایسے قدم اکھاڑے کہ وہ آج تک سمل نہیں پائی یہی نہیں بلکہ اس کے بعد سے آج تک کوئی مسلم شہر بغداد کی شان و شوقت کے قریب قریب بھی نہیں پہنچ سکتا بعض ماہرین نے لکھا ہے کہ مغربی تہذیب صرف اسی وجہ سے پھل پھول سکی کہ منگولوں نے اس وقت کی برتر مسلم تہذیب کو تباہ کر کے مغرب کے لیے راستہ ہموار کر دیا تاریخ کے اس دور میں جھانکنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو کیا ہمارے حکمران ایک دفعہ پھر تاریخ کو نہیں دوڑا رہے کروڑوں عربوں کھربوں پر بیٹھے لوگ یورپ میں بڑی بڑی زمینوں اور محلوں کے مالک حکمران سویس بینک میں انگنت پیسوں کے مالک حکمران اور ہمارے ملکوں کا حال دیکھ کہیں ساٹھ فیصد یہ تعلیم کا اشاریہ ہے میڈیکل فیسیلٹیز تو نہ ہونے کے برابر ہیں ریسرچ یونیورسٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں بناتے کیا ہیں دماغ کی کمی نہیں ہے دماغ کی کمی ہوتی تو اپنے ملک سے باہر نکل کے کبھی ترقی نہ کر پاتے ہیں باہر کے لوگ ہمارے جہاں کے جینئیس اس کو اپنے پاس بلاتے نہ رکھتے نہ اس کا مطلب ہے کہ عقل بھی ہے شعور بھی ہے صلاحیت بھی ہے پر مواقع نہیں اللہ تعالی ہدایت دے ان لوگوں کو جو کچھ کر سکتے ہیں پر کچھ کرتے ہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں